آج سانکو ویورنز میں بی بی عظیمی اور میف ٹوٹیوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فجر کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی تربوس کے متعلق ویورنز اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے کا کیا فائدہ پیز ازائر کرنے ہیں تو فروٹ کھالو انہیں پتہ ہی نہیں کہ قدر کی پیدا قدر ہر نعمت کسی خزانے سے کم نہیں ہے فروٹ تو قدرتی وائٹمائن کا ذریعہ ہیں جن کا کوئی سائٹ ایفیکس بھی نہیں ہے ہر پھل طاقت اور صحت دیتا ہے تربوس کا مزاج سرطر ہوتا ہے بلیر پیشر کی افراد خون میں سفرہ کی ذاتی کی افراد کے لیے بہترین غزہ ہے بخار میں خوش کھانسی میں ٹی بی کے مذہبے بہت فائدہ دیتا ہے بیوز جو پانی کم پیتے ہیں اور گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہے ان کے لیے آب حیات سے کم نہیں ہے گردوں کی صفائی کرتا ہے مسانہ کی اور گردہ اور پیتہ کی پتری توڑ دیتا ہے یرکان کے مریض بھی بہت شوک کھان سکتے ہیں جگر کی صفائی کرتا ہے خون بناتا ہے جن افراد کو شاپ نہیں آتا وہ تربوس کا استعمال زیادہ کریں آہستہ آہستہ جسم کی کسافت کو دھو ڈالتا ہے تربوس لو بلیر پیشر والے بھی بہت شوک کھان سکتے ہیں تربوس کے گودے میں لہمیاں مادنی مواد شکر نشافتہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ تربوس میں پیکٹین کافی مقدامیں ہوتی ہیں لوگ تربوس کے بیچ پھینک دیتے ہیں تربوس کے بیچ میں بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے جو تربوس کے گودے میں ہوتا ہے تربوس کو اس کی موسم میں ظہور کھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لئے تربوس کو کھانا بیٹرین کرا دیا ہے اس میں مادنی مواد دماغ کو طاقتور کرتا ہے بعض افراد آم چیری خربوزہ نہیں کھا سکتے کہ یہ گرہ میں ہے تو وہ پہلے تربوس کھا کر ساتھی آم چیری اور خربوزہ کا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں ویونز طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرم کی چیز کے ساتھ ایک تھنجہ ٹھیز کو کھانا پسند فرمایا ہم بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ممکنہ حد تک تکالیف سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اکثر تربوس فیقہ نکل آنے پر لوگ بدل ہو کر اسے خرید نہ چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہ کیجئے گا ایک بار فیقہ تربوس آنے پر آپ اپنا نقصان کریں گے دوبار ٹرائے کیجئے گا آج کل تو تربوس بہت سرخ و میٹھے ہیں تربوس کو ضرور کھائے گا اس کے جانے سے پہلے پہلے تو یوز آپ کو پسند آیا ہوگا تربوس کا تعریف مجھے ضرور بتائے گا انہیں چاہینا کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی ملیں گے شیک نئے فوڈ کے تعریف یا کوئی نئے ریسیپی یا شیک کے ساتھ اکے ٹھیک کیر اللہ حافظ